بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں جاؤں گا دوسری سائٹ پہ وہ والی سائٹ وہاں سے اوپر جائیں گے اور اوپر کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھتے ہیں سارا ویزٹ کریں گے کہ وہاں پہ کیا سیچویشن چل رہی ہے آج کام کی سیچویشن کیا ہے میری بیک سائٹ پہ کام کھڑا ہوں یہ میٹرو سٹیشن کی سٹیرز جو پنیں گی کے سامنے یہ بریچہ اوپر دیکھنے وہ سامنے مسجد ہے اس کے ساتھ اندر جو روڈ جا رہی ہے خجوروں والی روڈ اس کے بارے میں بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ بات کروں یہاں بھی بہت برا حال ہے سیوریت کا نظام اس روڈ پہ بہت زیادہ خراب ہے وہاں بھی جاؤں گا میں آج کے نیکس ویلوگ میں لیکن ریکمیسٹ ہی کروں گا کہ خدارہ اس روڈ کو بھی دیکھا جائے یہ روڈ بند کر رہی ایکسیویٹر یہاں پہ کھڑی ہے لیکس سٹارٹ پرنیر ٹو حجیب علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہے شکر اللہ کا راستہ بند کی ایکسیویٹر نے جی جی اس راستے کو کھولا ہوا تھا لوگوں کے گزرنے کے لیے بائیکرز آ رہے تھے تو یہ ایک لیٹس نیوز ہے بائیکرز کے لیے اسپیسٹی جو آ رہے تھے اور یہاں سے فلائی آور کے اندر ہوتے تھے اور واپس آگے سیدھا نکلتے تھے لیکن اب اس راستے کو بند کر دیا ہے آپ یہاں سے مت گزریں اب چلیں دی اب ہم چلتے ہیں فلائی آور کے اوپر اور میں اس ٹائم جہاں سے آپ کا فلائی آور لینڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر آ چکا ہوں یعنی کہ جب آپ لاہور کی طرف آتے ہیں تو یہ وہ سائیڈ ہے اور میں اپوزٹ سائیڈ سے جا رہا ہوں فلائی آور کے اوپر سامنے یہ یہ ہے میٹرو کا پڑیسٹن پریج بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھائی اب ڈرون ویو دکھائیں شادرا فلائی آور کو ڈرون کے ذریعے آپ شوٹ کریں اور دن آپ ہمیں وہ دکھائیں اس کے لیے میں نے ان سے معذرت کی تھی کہ میرے پاس فیلحال ڈرون نہیں ہے میں ڈرون ویو ابھی نہیں دکھا سکتا تو حاجی صاحب ہیں ساؤتھ امریکہ سے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ان کی محبتوں کا بے شمار شکریہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں ڈرون آپ کو بھیجتا ہوں حاجی صاحب آپ نے کہہ دیا سمجھے ڈرون مجھے مل گیا مجھے آپ کی سپورٹ آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے مجھے یاد کیا محبت کا اظہار فرمایا میں آپ کا دل سے مشکور ہوں یہ ہماری بائیں جانب شادرا کا میٹرو سٹیشن ہے اب تو یہ بند ہے یہ میٹرو سٹیشن فی الحال تو شفٹ کیا ہوئے اس سے پیچھے نیازی چوک ہے وہاں پہ جسے بکی چوک کہتے ہیں تو وہاں سے سروسز میٹرو کی آپ یوز کر سکتے ہیں میٹرو بس سروس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے کالا شاہ کاکو تک لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا یوٹی کیمپس تک جائے گا یہ میٹرو بس سروس جائے گی تحال اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا ہے یہ میٹرو سٹیشن یہاں پہ ہے اور شاید یہ یہاں پہ ہی رہے گا شادرہ کا میٹرو سٹیشن میں آگیا ہوں بلکل فلائی اوور کے اب اوپر اب ہم بات کریں گے کہ کیا فلائی اوور پہ کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا میں نے دو دن آپ کو لیفٹ سائٹ پہ جو فلائی اوور ہے اس کی ڈیٹیلز دکھائی وہ سامنے جو فلائی اوور ہے اس کی ڈیٹیل دکھائی کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا اور اس طرف دیکھتے ہیں وہ سامنے لیبر کام کر رہی ہے سٹیل ورک پہ کام کیا جا رہا ہے یہ اوالی سائٹ پہ کچھ ورک کیا جا رہا ہے میں نے اپنے ویلوک کے اندر اکثر یہ بات کہی ہے کہ اس کام کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کام کو ختم کیا جائے کیا یہ بات میری غلط ہے کیا یہ میرا مطالبہ درست نہیں ہے میں اپنے ویلوک کے اندر ہمیشہ گورمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جو پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ کی ہیں ان کو جلد از جلد پایا تک میل تک پہنچایا جائے کہ شاید آپ نہیں جانتے یہاں کی پبلک کتنی پریشان ہے ابھی میں جا کے دکھاتا ہوں ٹریفک کے جو حالات ہیں میں پیچھے جاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ کو دکھاؤں گا جا کے جو حالات ٹریفک کے ہیں خدارہ آپ دیکھیں گے آپ کی ہواییں اٹھ جائیں گی ساری ٹریفک پیچھے بلاگ پڑی ہوئی ہے جاؤں گا وہ در بھی جا کے دکھاؤں گا میں نے جب جب بھی اپنے ویلوگز میں بات کی ہے کہ کام بہت سست ہے نہ ہونے کے برابر ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہاں بھی کام بند ہو چکا ہے بہت سے کمنٹس مجھے آ بھی جاتے ہیں کہ بھئی کام تو ہو رہا ہے باقی یوٹیوبرز بتاتے ہیں کام ہو رہا ہے تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کام کیا ہو رہا ہے ایٹھ ہنڈرڈ یا آئی تنگ مینیمم سکس انڈرڈ میٹر کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس سارے پروجیکٹ ابھی دیکھیں کتنا کام رہتا ہے اور کام ہو کہاں پہ رہا ہے وہ آپ کو جا کے آگے دکھاتا ہوں آپ کبھی آگے جائیں نا جہاں پہ شادرہ پولیس ٹیشن ہے وہ والی سائٹ روڈ توڑی ہوئی ہے سڑک پر کھڑے مارے ہوئے اور عوام وہاں پہ اتنی زلیل ہو رہی ہے نا کہ اس کا جیسے پرسانے حالی کوئی نہیں ہے یار اس پہ میرا مقصد یہ ہے کہ کام جلد از جلد ختم کیا جائے کتنا خوبصورت ویو ہے یہ ٹریفک جا رہی ہے لاہور کی طرف اور میں ال ڈی اے پنجاب حکومت پی ایچ پی اور یہ جو ماکسنز جتنے بھی سارے ڈیپارٹمنٹس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ پاکستان کے اس شہر یہ جو لاہور ہے شہر لاہور اور یہ اس کا پارٹ ہے شہدرا اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھی اقدام اٹھائے جائیں یہاں گرین بیلٹ بنائی جائے یہاں پہ درخت لگائے جائیں یہاں خوبصورت سا بھگیچہ بنایا جائے روڈ کے سائٹ پہ اطراف میں بہت جگہ ہے اس کو خوبصورت کیا جائے گرین دی لگائے جائے اچھا یہ یہاں پہ فارم ورک ہونا ہے ابھی یہ صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے کنکریٹ فیلنگ کے لیے باقی ساری یہ فینس ساری دیوار بھگیچہ 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 بھگی تھوڑی سی کنکریٹ فیلنگ ہوئی ہے اور اس پہ اب کام شروع کیا جائے گا یہاں پہ دیکھیں کوئی فارم ورک نہیں ہوا ہے ابھی لیکن انشاءاللہ جلد ہی اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا ڈرون کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت جلد کوئی ارینج کر کے کچھ کر کے ڈرون کے ساتھ آپ کو یہ سارے مناظر دکھاؤں اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے لازمی کرنا ہے بتانا ضرورہ مجھے کہ اس ویڈیو میں کہاں میں کمی رہ چکی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگیں اب آدھ پھر وہی آگی ڈرون کی اللہ جب ڈرون دے گا انشاءاللہ ڈرون ویو بھی آپ کو دکھاؤں گا فیلحال آپ اس سیچیشن کو بلاحظہ کیجئے کہ میں شادرہ چوک لائی اوور کے بالکل اوپر کھڑا ہوں اور یہ ویڈیو بیک سیٹ ہے آپ جو سید دیکھ رہے ہیں فرس ٹائم آنیر سکرین یہ فارم ورک ہوا ہوا ہے اس کے اندر مٹیریل فل ہے اور یہ تقریبا مکمل ہو چکا آپ اس کو اتار رہے ہیں اور اس کو ڈرائے کیا جائے گا یہ دیکھیں سارا فارم ورک ہوا ہے اور یہ کام سارا مٹیریل فلنگ یہاں تک ہو چکی ہے انہی کو آپ آگے اٹلائز کریں گے اس کے اندر فل کریں گے مطلب یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فل کیا جا رہا ہے یہ جو سائیڈ وال ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تعمیر کیا جا رہا ہے کتنا خوبصورت سین ہے یہ سامنے یہ ٹرافک جا رہی ہے ایک لاہور کی طرف اور وہ یہ سامنے یہ سائیڈ یہ سیدھی جا رہی ہے پرانے پول کی طرف وہ آگے پرانے پول ہے پرانے پول پہ کوئی کام نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے توصل سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرانے پول کو بھی ری بیلٹ کیا جائے اس پول کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اس کی حالت بہت خست ہے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے پیچھے بھی سٹیپ ہی سٹیپ ایسی تھی بارک ایف ہم جائیں گے آگے کچھ کام کر رہے ہیں آگے ورکرز محنت کر رہے ہیں یہ ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو میں آپ سے اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں ایک اس جگہ پہ کام ہونا اس کو آپ کام کہتے ہیں یار میں کہتا ہوں سکس انڈرڈ پلس میٹرز کا یہ پروجیکٹ ہے تو اس پہ تو چاہیے تھے کہ ساری لیبرز اکٹھی ہوتی اور اس کو بہت جلد کمپلیٹ کر کے ختم کر دیتے ہیں مارچ میں سٹارٹ ہوا ہے سپٹمبر آ چکا ہے ابھی تک پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن چلتا رہے اس پہ کام ہوتا رہے تو ختم ہو جائے گا سٹاپ کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہ ساری وال سائٹ بونٹری بنانی ہے یہ کام کر رہے ہیں میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ آگے شادرہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے سامنے روڑ توڑ دی ہوئی ہے لوگوں کے لیے بہت مسئلہ ہے وہاں پہ لوگوں کا بسنس ٹھپ ہو کر رہے چکا ہے صرف اس وجہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کام کو جلد جلد ختم کیا جائے یہ بھائی ہیں جیسے سٹیل ورک کر رہے ہیں یہاں پہ مجھے کسی نے کال کی میرے ایک بہت پیارے ویور ہیں انہوں نے مجھے بتایا دیکھیں ہمدرد ہوتے ہیں تو ان کا شکریہ خیر انہوں نے مجھے کہا کہ سجاد بھائی کچھ ایک یوٹیوبر ہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ کہا رہے ہیں کہ کمپنی سے دشمنی نہ لیں غلط بیانی کر کے میں نے غلط بیانی کوئی نہیں کی اور میں کسی کمپنی سے دشمنی لے رہا ہے مارکسنز کام کر رہی ہے اچھا کرے گی اپریشیٹ کریں گے جہاں پہ رکاوٹ آئے گی ہم پبلک کو اپنی قوم کو میں یہ لازمی بتاؤں گا کہ میں یہ یہ پرابلم چل رہی ہیں یہ شل کا پیٹل سٹیشن ہے یہ اوپر سے ویو دیکھ رہے ہیں کام کی ڈیٹیل آپ ساتھ ساتھ ملاحظہ کرتے جائیں جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ اپنی قوم سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے میں وہ دکھاتا ہوں ابھی لیبر کام کر رہی ہے ورکرز آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے کام کر رہے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں کیا صرف ایک ہی پارٹ جہاں پہ کام ہونا باقی پارٹ سارے مکمل ہو چکے ہیں اگر لیبر لگائی جائے تو دینوں کے اندر یہ کام ختم ہوتا دینوں کے اندر لیکن پراپر اگر اس پہ لیبر کیا آپ کو آئیڈیا ہے میری قوم کس طرح زلیل ہو رہی یہاں پہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہمارا یہ جرم ہے یہ کہنے جس کام کو جلد از جلد ختم کیا جائے میں واپس آ گیا ہوں اور اب آپ کے ساتھ میں ٹریفک کی کچھ پرابلمز ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں دھیان سے دیکھئے گا اس کو بھی یہ دیکھیں یہ معاملات ہیں ٹریفک کے بلکل کس طرح پریشان ہے یہ قوم ہماری عوام شہدرہ کی طرف آنے والے اور شہدرہ سے جانے والے اس حال میں ہیں اور آگے وہ جو لاہور کی طرف راوی بریج کی طرف جانے والی ٹریفک ہے وہ سٹک ہے بالکل سٹک ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے میں ان سب کی آواز بن کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکمل چاہیے کیونکہ میں کسی کی سائیڈ لے کے بات نہیں کر رہا کہ میں اس پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں یہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں تو میں اس کی سائیڈ لوں گا میں وہی دکھاؤں گا جو ہے جو ریالیٹی ہے بھائی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں ٹریفک کی وجہ سے عوام کتنی پریشانہ جو یہاں سے گزرتے ہیں نا کبھی آپ ان کے دل کی آواز سنیں ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ کیا معاملہ آپ اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آنے والے جانے والے ٹریفک مر جوئی پڑی ہے کوئی مینجمنٹ کوئی انتظامیہ یہاں پہ مجھے نظر نہیں آتی دوسرے ممالک میں جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے گزرگاہ بنائی جاتی ہے راستہ دیا جاتا ہے تاکہ آنے جانے میں کوئی پرابلمز نہ ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ٹریفک کو بلوک نہیں کی اب ٹریفک چلتی ہی رہی ہے لیکن کتنا ڈیلے ہوگا اتنی پرابلمز پڑتی چلی جائیں گے عوام پریشن